بہت سی بچیاں ان سٹریسز سے کوپ نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں اور وہ ہمارے پاس آتی ہیں اور وہ اکثر اپنا غصہ بچوں پر نکال رہی ہوتی ہیں بچوں کو مار پیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم خود سٹریس میں ہیں ہم خود ذہنی دباؤں میں ہیں ہم سے نہیں مینج ہو رہا تو اس حوالے سے ایک تو میں یہ کہوں گی کہ پیرنٹنگ پر آج پر بہت سے کورسز کروائے جا رہے ہیں اور ینگ بچے بچیوں کے اندر صرف لڑکیوں کے نہیں لڑکوں کے لیے بھی کہ جب بھی شادی کے آپ بات کرتے ہیں تو جہاں آپ اتنے کا ڈریس بنواتے ہیں ہال کی بوکنگ کرواتے ہیں یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو وہاں ایک پیرنٹنگ کا کورس اگر آپ کر لیں تو اس سے ہم اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے بہت ان پر ایک احسان کر سکتے ہیں اور بہت بہتری لائے جا سکتی ہے معاشرے کے اندر اور دوسرا جو ہمارے فیملی سسٹم ہیں وہ کافی حد تک سب کانٹیننٹ میں رہنے کی وجہ سے ایک خاص رنگ میں رنگے جا چکے ہیں تو اس میں اگر ہم اسلام کی جو بیسک والیوز ہیں ریلیشنشپ کے حوالے سے کلیر ہمارے پاس گائیڈ لائن موجود ہے تو اگر ہم ان کو لے کر چلنے تو ہم بہت سی بلا وجہ کی جو برڈنز ہیں ان سے خود کو نکال سکتے ہیں اور ہمیں ایک راستہ مل سکتا ہے ایک گائیڈ مل سکتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان چیزوں کو کوپ کرنا ہے جی میرا نام ڈاکٹر حارون ہے اور میں سی ایم ایچ مزفر آباد میں ماہر نفسیات کے طور پر کام کر رہا ہوں تو آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں نفسیاتی بیماریوں کی رجحان تو پھرے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج کل سٹیڈیز ہو رہی ہیں اس حوالے سے نوجوانوں میں یہ رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور آپ یہ سن کہہ ران ہوں گے کہ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں ان میں اکثر نوجوانوں میں ہی ہوتی ہیں مطلب جو پہلی پیک آتی ہے جو سب سے پہلے ہوتی ہوں وہ نوجوانوں میں ہو جاتی ہیں اور اس کی ایک تو بجائی ہے کہ نوجوان وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جتے پر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں انہوں نے جو ہیں نئی نئی ذمہ داریاں سنبھالی ہوتی ہیں چاہے وہ کیریئر کے طور پہ ہوں چاہے وہ پڑھائی کے طور پہ ہوں چاہے وہ گھرستی کے طور پہ ہوں گھر کی ذمہ داریاں ہوں شادی بیعہ کی ذمہ داریاں ہوں اولاد کی ذمہ داریاں ہوں تو ان ذمہ داریوں کی وجہ سے ان میں یہ رجحان زیادہ پایا جاتا ہے اور یہ بات کافی میں کہوں گا کہ مطلب بڑی تشویش والی ہے کہ ان ساری بیماریوں کے ہونے کے باوجود نوجوان ہمارے ساتھ آتے بہت کم ہیں سائکائٹس کے پاس جبکہ ایسے راستوں کا انتخاب کرتے ہیں جو کیونکہ صحت کو اور خراب کر دیتی ہے جیسے کہ پھر نوجوانوں میں کچھ نوجوان اس میں نشے کی طرف لگ جاتے ہیں اپنی اس جو پریشانی کا مقابلہ ہے اور پریشان کن صورتحال جو ہے اس کا جو حل ڈھونگتے ہیں اس چیز میں ڈھونگتے ہیں کہ کوئی نشہ کرنے یا دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ چونکہ امپلسیو ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں تو ایسے ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو ان کے سارے گھر کو بہت مشکل میں ڈال دیتی ہے جیسے خودکشی کا رجحان ہو گیا تو میسیج میں رہی ہے کہ ان ساری چیزوں کا علاج ایویلیبل ہے اگر یہ سائکائٹس کے پاس آتے ہیں اب یہ ایسی دوائیاں آگئی ہیں کہ ان دوائیوں کو لے کے جو کہ آدھی بنانے والی دوائیاں نہیں ہیں میڈیکل کی ریسرچ کافی آگئی چلی گئی ہے اور صرف چھے سے نو مہینے یہ دوائیاں لینے سے ڈپریشن اور باقی اس طرح کی جنوی کی بیماریاں ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل ہو سکتا ہے ایک آخری پوائنٹ یہ کہ دیکھیں جو نوجوان ہیں یہ آپ کے قوم کے ممار ہیں یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جس میں مختلف شعبوں میں کام کرنے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے قوم سے نوجوان طبقے کو ہی مائنس کر دیا جائے کیونکہ وہ ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں تو یہ پورے ملک کے لیے تشویش کے بارے میرے نام ڈاکٹر سوبیا ہے میں ہمارے امراض میں ٹریننگ کر رہی ہوں میرا ابھی پہلا سال ہے تو آج ہمیں وہ یہ مضمون دیا گیا ہے کہ جو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ہمارے جو نوجوان نسل ہیں اس میں جو آج کل جو نفساتی بیماریاں آ رہی ہیں ان کا وجہ کیا ہے تو میں جہاں تک سوچتی ہوں بینگا مدر کے ایک ماں ہونے کی حصے سے جو مجھے سوچتی ہوں کہ جو بچے ہوتے ہیں آج ہمارے وہ جب آج کل کے جو بچے ہیں ماں باپ کے بغیر پرورش پا رہے ہیں کسی میٹ کے ہاتھوں کسی کام والی کے ہاتھوں تو وہ ایک تو اپنے ماں باپ کو جو مس کرتے ہیں اور پھر ارلی ایج میں ہی ان کو آپ ان کو پویشنز میں ڈالنا پڑ جاتا ہے کہ چلیں وہاں سے کچھ نہ کچھ تربیت تو ان کو ملے کیونکہ میرے اپنے بچے ہیں اور میں سوچتی ہوں کہ اب جس طرح میں بینگ اڈاکٹر میں اپنے پروفیشن کو بھی نہیں چھوڑ سکتی اور مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے بچے ہیں ان کی بہترین تربیت ہو رہی ہے تو انڈر گائیڈڈ سپرویجن جو ہوتا ہے اور آج کل کے ویسے بھی بچے بہت زیادہ کریٹیو ہیں جو کہتے ہیں نا بچے ماں کی کوک سے سیکھتے ہیں تو جو آج کل کی ماں ہیں جو خون زیادہ یوز کرتی ہیں استعمال کرتی ہیں ان کے وجہ سے پرگننسی کے دوران ان کے بچے پہ بھی اس چیز کا اثر ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی جو مالدین جو ہیں اپنے بچوں پہ اس طرح توجہ نہیں دے پاتے اور وہ اپنی روٹین میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بس کہتے ہیں بس کھیلتے رہے کھیلتے رہے اور ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہہ سکتے ہیں تو ان پہ یہ ایک شروع سے ہی نفسیاتی ایک امپیکٹ پڑھ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر کہ وہ اس چیز کو اب اگریشن کے طور پر نکالتے ہیں ان کے اندر جس طرح آپ کے ایسے فرمین سوشن ایکزائیٹی وغیرہ کیونکہ آج پہلے ہمارے زمانے میں ہوتا تھا پورے خاندان مل جل کے رہتے ہوتے تھے سارے جو کزنز ہوتے تھے آپ کے جو بہن بھائی ہیں وہ سارے مل جل کے رہتے تھے کھیلتے تھے باہر جاتے تھے سہنوں میں آج کل اتنی زیادہ ڈیویلپنٹ ہو چکی ہے کہ گھر کے اندر سہن نہیں ہے بچے جو ہیں وہ ایک چار کمرے میں بند ہو کے رہ گئے ہیں ان کے پاس کوئی ایکٹیوٹیز کرنے کو نہیں ہے ان کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے جس کے ساتھ وہ بات کر سکیں کھیل سکیں تو یہ جو ہے ہمیں شروع سے ہی ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کوئی پلے گروپس بنانے چاہیے کوئی اس رنگی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ بچے اپنے آپ کو گروہ کر سکیں جس طرح میں نے دیکھا ہے یورپ میں اگر آپ چلے جائیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ بچوں کو جب پلے گروپس میں ڈالتے ہیں وہاں پہ ان کو ڈیفرنٹ چیزیں دی جاتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا انٹرسٹ کس طرف جا رہا ہے کس چیز کو وہ انجوائے کر رہے ہیں اور پھر وہ اس چیز میں اس کو ہلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ اس چیز میں اور زیادہ گروہ کر سکیں لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ نہیں جی ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے ہم نے اپنے بچے کو انجیری بنانا ہے ہم ان کو بڑے بڑے بستے ان کی کھمرے پر لات دیتے ہیں ہر وقت ان کے اوپر ایک سٹریس ہوتا ہے پڑھائی کا سٹریس سکول جاتے ہیں سکول سے واپس آتے ہیں ٹویشن جانے کا سٹریس قرآن کلاس جانے کا سٹریس اور ان کی ساری زندگی اسی چیز میں گزر جاتی ہے ان کی کوئی ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی ان کی اپنے پیشنٹ یہ جو اپنے والدین ہیں ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوتی والدین کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ کوئی بات چیت کر سکیں اور ان کی کوئی مسئلے سن سکیں یا ان کو سمجھا سکیں تو میرے نزدیک تو یہ ایسا ہے کہ ہمیں اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بچپن ہی سے جو چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں اور والدین کا جو رویہ ہے لوگوں کا جو آپ کے ساتھ رویہ ہے وہی آپ کو آپ بڑا جو آپ بنتے ہیں آپ کے کردار بننے میں آپ کے جو ہے خابیز ہیں وہ ساری ان چیزوں سے بنتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے جب آپ بچے کو کھلا باہر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ مختلف کتھن کے لوگوں کو ملتے ہیں اور اسی طرح وہ منشیات وغیرہ اور ان چیزوں کے پیچھے میں پڑ جاتے ہیں غلط صحبت کے شکار ہو جاتے ہیں اور اسی طرح وہ غلط چیزیں سیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک کیمپینز وغیرہ سٹارٹ کریں جس میں ہم والدین کی رہنمائی کریں اور اس طرح کی کوئی چیزیں یہاں پر مزفرواد میں بنائی جائیں جس میں ہم بچوں کے لیے اس طرح کچھ کر سکیں